تو ہے گئی اس کیسے آپ سب لوگ میں آنا میں بھوشن آنا آپ مجھے دیکھتے ہیں یوٹیوب بھوش انڈرویڈ پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب کو بتانے والا ہو ریل می کا یو آئی ٹو پوائنٹو ارلی ایکسس کے بارے میں جو کی ہمیں ڈیوائیس کے لیے ملنے والا ہے تو جو آپ کو ریل می 3 پرو کے لیے بھی یہاں پہ جل سے جل ملی جانے والا ہے تو اس کے لیے آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ پروسیس فالو کرنے پڑ گی اس کے کیا کیا دیٹیل سے کیسے میں آپ کو بتانے والا ہوں سب سے پہلے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب کو بتانے والا چاہتا ہوں کی ریل می 3 پرو ریلیٹر جو لیٹسٹ انفرمیشن ہوتی ہے وہ میں اپنے ٹیلیگرام چینل پر پوست کرتے رہتا ہوں تو ٹیلیگرام والا چینل جو ہے وہ جوائن کر لیجیے ڈیسکریپشن سیکشن میں آپ کو لنک مل جائے گا تو وہاں سے جا کر کیا آپ اسے جو ہے کر سکتے ہو تو یہاں پہ بات کر لیتے کی اگر آپ کو ریل می می3 کو اگر ایکسس چاہیے کہ ہوسکتے ہو تو پوائنٹ او کا تو آپ کو اس طرح سے مل سکتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو ریجیسٹر کرنا پڑے گا ویڈیسٹر آپ کہاں سے کرو گے تو آپ کو سیٹنگز میں جا نا پڑے گا سیٹنگز جانے کے پاس آپ وہاں پہ آپ کو جو ہے سوفٹر اپ ڈیٹ ٹھیک ہے سوفٹر اپ ڈیٹ بی آپ کو جانے پڑے گا وہاں پہ جانے کے بعد گا آپ کو آپ آپ پہ settings کا option دکھتا ہے settings پہ option پہ klik کرنے کے بعد guys یہاں پہ آپ کو trial version کا option دکھے گا trial version کے option پہ klik کرنے کے بعد یہ آپ کو پوچھے گا کی آپ کا login details وقرہ لے گا تو وہ login details وقرہ آپ ایک بار agree کر دیتے ہو and اس کے بعد میں جب آپ اسے یہ کرتے ہو مطلب access دے دیتے ہو کہ agree پہ اگر آپ klik کرتے ہو تو آپ کا realme ui 2.2 early access for realme جو ہے وہ activate ہو جائے گا یہاں پہ اس کے بعد میں آپ کو جو ہے جب بھی update آ جائے گا تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ update ڈیکھنے مل سکتا ہے ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح سے آپ realme ui 2.2 update latest access لے سکتے ہو اب یہاں پہ بات کرتے ہو اگر آپ کے device یہاں پہ update ہو گیا ہے اس کے بعد اگر آپ کو واپس 10 بے جانا ہے مطلب android 10 بے تو آپ کیسے جاؤ گے تو دیکھو آپ کو سب سے پہلے تاہینا rollback کا package download کرنا پڑتا ہے آپ کے phone میں and ایک بات یاد رکھیں کی آپ کا جو بھی phone ہے اگر آپ update کر رہے ہو یا اسے rollback کر رہے ہو تو آپ کا phone routed نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو روٹن نہیں ہونا چاہیے بعد میں volume down اور power button آپ کو ایک ساتھ دبانا ہے تاکہ وہ boot ہو لیکن وہ recovery mode میں boot ہو ٹھیک ہے اس کے بعد میں language select کر کے آپ کو install کر لینا ہے اسے ٹھیک ہے اگر آپ کو واپس android 10 پہ جانا ہے تو یہ تو خیر ہو گئی اگلی بات اب یہ main main جو ہے اس کا جو realme ui 2.0 کا جو early access ہے اگر وہ آپ کو چاہیے تو آپ کو setting میں جا کر کے software میں جا کر کے اسے جو ہے آپ کو وہاں پہ permission دینا پڑے گا تو جیسے ہی آتا ہے تو آپ کو وہاں پہ یہ جو چیز ہے یہ دیکھنے مل سکتا ہے گائیز اگر آپ کی یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک دینا اگلے ویڈیو میں میں آپ سبھی کو یہ access ہوا نہیں ہوا update ملا نہیں ملا اس کے بعد میں بتانے ماں رہا ہوں تو جل سے جل اس ویڈیو کو لائک دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کو لفٹا فٹ سے این میں آپ سبھی کلنٹ اگلے ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبھی کا شکریہ